کور پوائنٹ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی جب سے یہ عالمی وبا پھوٹی ہے حکومتیں احتیاطی تدابیر پر زور دے رہی ہیں بار بار ہاتھ دھونے اور سوشل ڈسٹنس قائم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے چہرے کو فیسک ماس سے ڈھامنے پر عوام کو پابند کیا جا رہا ہے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کروانے کے لیے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن اور کئی ممالک میں کرفیو کا نفاظ ہو چکا ہے لیکن اب ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق سائنسدانوں نے احتیاطی تدابیر کو لے کر بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ نئی تحقیق کے سامنے آنے کے بعد کوئی بھی چیز انسان کے لیے محفوظ نہیں رہی مگر پھر بھی سٹے ہوم سٹے سیف جیسے نعرے لگائے جا رہے ہیں لیکن اب سائنسدانوں کی جانب سے سنائی جانے والی خطرے کی گھنٹی کے بعد ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر کے بار بار ہاتھ دھو کر سوشل ڈسٹنس قائم کر کے چہرے کو فیس ماسک سے ڈھام کر حکومتی احکامات پر عمل درامت کر کے خود کو گھروں میں ہی کرنٹینہ کر کے اس وبا سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس بات میں کتنی حقیقت اور سچائی ہے سائنسدانوں کی جانب سے سنائی جانے والی خطرے کی گھنٹی کون سی ہے نئی تحقیق کے مطابق کون کون سی چیزوں کو چھونا آپ کی جان اور زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے محلک بیماری کے جراسین کن کن حالات اور کنڈیشنز میں کتنی کتنی دیر زندہ رہ سکتے ہیں اس حوالے سے بھی ایک تیل کا خیز رپورٹ سامنے آ چکی ہے ماہرین کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف سانس لینے سے اور باتیں کرنے سے بھی یہ محلک وبا پھیل سکتی ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان مفید معلومات کے بارے میں بتانے کے علاوہ یہ بھی بتانے کی پوری کوشش کی جائے گی کہ اگر ہم ان احتیاطی تدابیر کے باوجود محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون سا فیل یا احتیاط ہے جسے اختیار کر کے ہم اس موزی وبا سے بچ سکتے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کی آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں ناظرین اگرامی وبا پھوٹے پورے سو دن ہو چکے ہیں پچھلے سو دنوں میں لگ بگ ایک لاکھ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں پندرہ لاکھ سے زائد لوگ اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں اس وبا نے دنیا کے چپے چپے میں اپنے پنجے گاڑ لیا ہے زمینی خدا کھل کر بے نکاب ہو چکے ہیں وہ انسان جو تسخیر کائنات کے دعوے کرتا نہیں تھکتا تھا آج بے بسی کی تصویر بنانا ذرہ رہا ہے مذہبی مفکرین ہوں یا پھر سائنسی ماہرین اس کا علاج جھوننے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہے ہیں اور ہر طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کا علاج صرف احتیاط ہے لیکن کیا صرف احتیاط کر لینے سے ہم اس وبا سے بچ جائیں گے سائنسدانوں نے احتیاطی تدابیر کو لے کر بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے امریکی سائنسدانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انسان کے سانس لینے اور باتیں کرنے کے دوران فضاء سے یہ محلق جراسیم پھیل سکتا ہے جس کے بعد امریکی حکومت نے ہر شہری کو ماسک پہننے کی ہدایت کر دی ہے امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ این آئی ایس کے شعبہ انفیکشن ڈیزیزز کے سربراہ انتھونی فاؤ کا کہنا تھا کہ ماسک کے حوالے سے جاری ہدایات میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حالی میں حاصل ہونے والی متعدد معلومات کے مطابق یہ محلق بیماری جس طرح چھینکنے اور کھانسنے سے پھیلتی ہے اسی طرح کسی کے سامنے باتیں کرنے سے بھی پھیل سکتی ہے انھی خطرات کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے بیمار افراد اور ان کو ہسپتالوں کی طرف لے جانے والے شہریوں کو ماسک پہننے کا پابند کر دیا گیا ہے انتھونی فاؤ کا یہ بیان نیشنل اکیدمی آف سائنس کی جانب سے وائٹ ہاؤس کو یکم اپریل کو تازہ تحقیق کے حوالے سے بھیجے گئے خط کے بعد سامنے آیا ہے اس تحقیق میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اب تک حاصل ہونے والے حقیقی نتائج سے یہ بات جزوی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ معمول کے مطابق سانس لینے سے بھی یہ وبا دوسرے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے جو کہ ایک انتہائی خطرناک امر ہے امریکی داروں کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر محلک وبا متاثرہ افراد کی جانب سے ایک میلی میٹر کے فاصلے پر کھانسنے اور چھینکنے سے منتقل ہوتا ہے اور زمین میں ایک میٹر تک پھیل جاتا ہے مگر جراسیم جب سانس کے اخراج کے ساتھ باہر نکل آئے تو اس کو پھیلنے سے روکنا مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے جس کے باعث ہر کسی کو ماس پہننے کی ہدایات دی گئی ہیں لیکن اس سے بھی افسوسناک خبر یہ ہے کہ چین میں شائع ہونے والے ریسرچ پیپر میں ایک نئی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ طبی عملے کی جانب سے ذاتی حفاظت کے لیے استعمال ہونے والی اشیاں بھی ہوا کے ذریعے مہلک وبا کے پھیلنے کا ذریعہ ہو سکتی ہیں جن میں فیس ماسک صرف فیرست ہیں یعنی اب فیس ماسک پہننا بھی محفوظ نہیں رہا چین کے تحقیقاروں نے وہان کے اسپطالوں میں متعلیہ کیا اور دو مقامات پر جراسیم کے ہوا میں ہونے کا نتیجہ آخذ کیا جس میں مریضوں کے بیت الخلا اور ان کے کمروں میں جہاں ڈاکٹر اور عملہ اپنا حفاظتی لباس اتارتے ہیں ان دونوں جگہوں پر محلک وبا کے جراسیم پائے گئے چینی محققین کے پینل کا کہنا تھا کہ اس کی ایک وجہ حفاظتی لباس کے اتارنے سے کچھ پارٹیکلز کا ہوا میں منتقل ہونا ہے یہ پارٹیکلز سانس لینے کے برابر نہیں لیکن پھر بھی لوگوں کے ہاتھوں اور جسم پر منتقل ہو سکتے ہیں واضح رہے کہ عالمی ادارہ صحت WHO نے بھی جراسیم کے ہوا کے ذریعے پھیلنے کے خطیات کا اظہار کیا ہے پیارے دوستو محلک بیماری کا جراسیم نظام تنفس کو متاثر کرتا ہے اور ہوا میں موجود زراد سے پھیلتا ہے جو کسی متاثرہ فرد کی کھانسی یا چھینک سے خارج ہوتے ہیں اور قریب موجود انسان کی ناک یا موں پر گرتے ہیں یا سانس لینے کے دوران اندر چلے جاتے ہیں مگر کسی میں اس سے متاثر ہونے کا خطرہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ کسی ایسی چیز کی سطح کو چھوئے جس پر یہ وائرل زراد موجود ہوں اور اس کے بعد اپنے موں ناک یا آنکھوں کو چھوئیں کیونکہ کسی سطح پر ان جراسیموں کی زندگی کا انحصار متعدد اناثر جیسے ایدگرد کا درجہ حرارت نمی اور سطح کی قسم پر ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے بچاؤ کے لیے محکمہ صحت کہہ رہا تھا کہ فیس ماسک پہنے تاکہ اس مولک وبا سے بچا جا سکے پیارے دوستو ایک طرف تو اس مولک وبا سے بچاؤ کے لیے فیس ماسک پہننے پر زور دیا جا رہا ہے لیکن تصویر کا دوسر رخ دیکھیں تو یہی ماسک بجائے انسان کو تحفظ دینے کے مولک وبا کو تحفظ دے رہا ہے کیونکہ ایک نیا اور حیران کن انکشاف ہوا ہے جس کے مطابق مولک وبا کے جراسیم سرجیکل فیس ماسک پر ایک ہفتے تک بہ آسانی زندہ رہ سکتے ہیں دلانس میں شاید تحقیق میں بتایا گیا کہ اس مولک بیماری کے جراسیم سٹینلس ٹیل پلاسٹیک اور سرجیکل ماسک پر سات دن تک رہ سکتے ہیں اس تحقیق کے دوران سائنسدانوں نے مولک وبا کی زندگی کا تائین اکیس ڈگری سنٹی گریڈ والے ایک کمرے میں کیا جہاں نمی کا تناسب پینسٹ فیصد تھا محققین نے دریافت کیا کہ تین گھنٹے بعد ٹیشو پیبر اور کاغذ سے مولک وبا کے جراسیم غائب ہو گئے جبکہ لکڑی اور کپڑوں میں یہ دورانیاں دو دن تھا گلاس اور کرنسی نوٹوں پر چار دن تک جراسیم زندہ رہے جبکہ سٹینلس ٹیل اور پلاسٹیک پر سات دن تک یہ جراسیم زندہ رہے محققین نے بتایا کہ وہ تمام مٹیریلز جو اس تحقیق میں شامل کیے گئے تھے سب سے زیادہ وقت تک اس مولک وبا کے جراسیم سرجیکل ماسک کے باہر والے حصے پر موجود رہے ایک ہفتے تک کی تحقیق کے دوران جراسیم بدستور ماسک کے باہر والے حصے پر موجود تھے اس سے قبل سترہ مارس کو ایک جریدے نیو انگلنڈ جنرل آف میڈیسن میں شاید تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ اس مولک وبا کے جراسیم کاپر پر چار گھنٹے گتے پر ایک دن جبکہ پلاسٹیک اور سٹینلس ٹیل پر تین دن تک زندہ رہ سکتے ہیں اس تحقیق میں اکیس ڈگری سنٹی گریڈ والے کمرے میں ان چیزوں کو رکھا گیا تھا جہاں نمی کا تناسب چالیس فیصد تھا اور ہاں سمارٹ فون چونکہ گلاس اور الومینیم سے بنتے ہیں تو ان پر بھی وائرل ذرات موجود ہو سکتے ہیں اور اگر ان کو ٹوائلٹ لے جاتے ہیں تو ان کی صفائی بھی ضروری ہے اس نئی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مولک جراسیم کی زندگی کے دورانیے اور ارد گرد کے درجہ حرارت میں ایک گہرا تعلق موجود ہے چار سنٹی گریڈ درجہ حرارت پر یہ جراسیم ٹیسٹ ٹیوب پر دو ہفتے تک زندہ رہ سکتے ہیں مگر جب درجہ حرارت سنٹی سنٹی گریڈ تک پہنچتا ہے تو یہ دورانیاں ایک دن رہ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ جراسیموں میں بشمول اس نئی وبا میں ایک وائرل لفافہ ہوتا ہے یہ چربی کی ایک تیہ ہے جو ان وائرل ذرات کو تحفظ فرام کرتی ہے جو ہوا کے ذریعے ایک سے دوسرے انسان تک سفر کرتے ہیں یہ تیہ زیادہ درجہ حرارت پر خوشک ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں زیادہ نمی متدل درجہ حرارت کم ہوا اور ٹھوس سطح سب چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے مولک وبا کے جراسیموں کو بقا میں مدد دیتے ہیں محققین نے بتایا کہ گھروں میں عام استعمال ہونے والے پلچ سے کمرے کے درجہ حرارت میں موجود مولک وبا کے جراسیموں کو پانچ منٹ میں مارا جا سکتا ہے جبکہ سابون سے یہ کام پندرہ منٹ میں ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ عالمی دارے صحت کی جانب سے ہاتھوں کو زیادہ دھونے اور چہرے کو چھونے سے گریز کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی سطح پر موجود جراسیموں سے تحفظ مل سکے مگر اب بات بہت آگے جا چکی ہے ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود انسانی صحت محفوظ نہیں ہے میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ حفاظتی تدابیر اختیار نہ کی جائیں حفاظتی تدابیر حد تلوصہ اختیار کریں مگر یہ بات بھی ذن نشین کر لیں کہ تدبیر پر تقدیر غالب ہے ہمیں حفاظتی تدابیر کے ساتھ ساتھ خدا وعدہ اللہ شریک کا دروازہ بھی کھٹ کھٹانا چاہیے جس کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جن چیزوں پر تم تکیہ کیے ہوئے ہو یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اسے واپس نہیں لے سکتے جبکہ دوسری جانب ہم صرف مادیت پر بھروسہ کر کے اس بیماری کا علاج چھون رہے ہیں اگر ہم اس بیماری سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ساری مادی ٹیکنالوجی سمیت خود کو رب کے آگے سرنڈر کرنا ہوگا اس کے حضور گڑ گڑانا ہوگا اور سوپر پاور صرف اللہ کو تسلیم کرنا ہوگا اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر اس کی بندگی میں آ کر ہی ہم بچ سکتے ہیں بسورت دیگر ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے رہیں گے اور ہر دفعہ تدبیر پر تقدیر غالب آتی رہے گی سوچیں اگر یہ بات بالکل سچ ثابت ہو گئی کہ معمول کے مطابق سانس لینے سے بھی یہ جراسین دوسرے انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں جس کا نئی رپورٹ میں کوئی امکان ظاہر کیا گیا ہے تو ذرا سوچیں کیا سب انسان سانس لینے چھوڑ سکتے ہیں تو یہ کمزور انسان کیا کرے گا سانس لے گا تو مرے گا سانس روکے گا تو مرے گا دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان